اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے اسلام موضوع آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس موضوع کو عام طور پر محمدی ویگم کے نام سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے اور آپ نے مختلف باتیں اس بارے میں سنی ہوں گی خاص طور پر ہمارے جو غیرمدی علماء اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ غریب باتیں اس پیشنگوئی کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور اپنی کتابوں وغیروں میں پیش کیا کرتے ہیں یہ پیارے دوستو ہوا اس طرح کے یہ گروپ ہے پیور ڈسکشنز جس میں یہ امیر فیصل صاحب ہیں جو کہ ہندووں سے مسلمان ہوئے اور آج کل یہ ڈسکشنز کرا رہے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر اس دن انہوں نے محمدی ویگم کے ٹاپک پر انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ بتلایا جائے تو خاک سار نے اس دن اس گروپ میں لیکچر دیا پھر اس سے اگلے دن جو ہیں وہ ایک غیرمدیوں کے ایک صاحب نے لیکچر دیا پھر اس کے اوپر پھر کاؤنٹر جو ہیں وہ سوالات خاک سار نے کیے تو یہ جو اور پھر اس کے بعد امیر فیصل صاحب کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیئے تو یہ ساری رزاد خاک سار آپ کو اگلی چند حصوں میں سنوائے گا اور یہ خاص طور پر وہ دوست جو کہ نیوٹرل ہو کر اس پیشنگوئی کے بارے میں اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں اور باہوالہ حقائق یہ نہیں کہ کوئی کہانییں سنائی جائیں بلکہ ہر وہ بات کی جائے جو کہ اصل واقعات اور اصل حالات اس کو سپورٹ کرتے ہوں اور اصل حوالہ جات اس کو سپورٹ کرتے ہوں اگر آپ ایسی ہی کسی لیکچر کی تلاش میں تھے ایسی ہی کسی ویڈیو کی تلاش میں تھے تو الحمدللہ خاک سار کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تو پہرے دوستو محمدی بیگم کے سلسلہ میں امیر فیصل صاحب نے یہاں پر یہ لکھا کہ ان کے کچھ کچھ قویشنز ہیں محمدی بیگم صاحبہ کی سلسلہ میں اور ساتھ یہ اوڈیو بھیجی ڈاکٹر یاہیہ صاحب اور ڈیر گروپ میمبرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیونکہ ون ٹو ون آہستہ آہستہ ہم ٹاپکس کو کلیر کر ہی رہے ہیں تو ان کا محمدی بیگم صاحبہ کا ٹاپک اب ایڈیو بھی ہے اور اس کو ہم کلیر بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس ریگارڈنگ کچھ سوالات ہیں پلیز آئیے گا شکریہ تو خاک سار نے ان کو کہا کہ اپنا سوال بتا دیں جانکاری یہ ملی ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کی دو شادی ہوئی ہیں اور ان میں سے شہد ایک کو ڈائیورس بھی ہوا ہے بہرحال سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ جو محمدی بیگم کسویر میں آئی ہیں یہ پہلے شادی کے دوران آئی ہیں مرزا جی کی یا یہ کہ سیکنڈ شادی کا جب پیریٹ چل رہا تھا مرزا قادیانی صاحب کا اور محمدی بیگم کی انٹری ان کی لائف میں کسی بھی قسم سے کسی بھی تراسیہ سب سے پہلے کم ہوئی ہے اور کیا اس کا ذریعہ بنا ہے شکریہ مہترم عمیر فیضل صاحب کیا یہ بہتر ہے کہ اگر آپ بنا سو سمجھیں تو مختصرن آپ یہ مطلع دیں کہ آپ کو اس نوزو کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے تاکہ میں پھر وہی سے بات شروع کروں جہاں سے آپ کو پتا ہے اس کے بعد بات بتاؤں گیا اگر کوئی بات غلط بتا ہے تو وہ اس صلاح کر دوں مختصرن بتا دیں جزات اللہ ڈاکٹر یاہیہ صاحب اس ریگارڈنگ ہمیں کچھ پوسٹ دکھائی گئی ہیں گروپ میں کافی پہلے ٹائپ میں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو کچھ بتایا جاتا ہوگا بٹ کیونکہ اب ہم بالکل قلوس دل سے سینسیرلی اور سیریسلی معلومات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ احمدیت میں اگر کوئی آئے نیو پرسن تو ظاہر سی بات ہے اسے سماج کے ایک ہزار سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اور مرزا خادیانی صاحب کی لائف اور ان کے شخصیت کا پورا پورا ہر طرح سے سوال کے جواب ہونے چاہیے تو اس لئے ہم اپنے آپ کو بھی کلیر کرنا چاہتے ہیں صحیح معلومات لے کے آپ سے تاکہ ہمارا دماغ بھی فریش ہو پلس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر سوال کسی نے پوچھے ان کے جوابات دے سکیں اس لئے پلس صحیح رانومائی فرمائیے گا شکریہ السلام علیکم برمیت اللہ و برکاتہ جی محسنم امیر فیصل صاحب میں کچھ تھوڑے تھوڑے سے شوری شوری میں آپ کو چند سوالات پوچھوں گا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کو کس حد تک اصل بات کا پتہ ہے سٹورییں تو آپ نے بہت سے سنی ہوں گے پہلی بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ جو بات پبلک ڈومین میں آئی تو وہ کس طرح سے آئی تھی میری مراد یہ ہے کہ یہ کیا کسی کتاب میں چھپی تھی یا کسی اخوار میں چھپی تھی اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ کہوں چھپی تھی تو کہاں پر چھپی تھی جزاک اللہ جی ڈاکٹر یعیہ صاحب اردو کی بکس دکھائی گئی تھی اس میں یلو سکیچ سے یا یلو انک سے مارک بھی کیا گیا تھا اور جب میں نے اس بک کا نام دیکھا تو روحانی قضائن تھا اسی میں اس طرح لکھا ہوئی پوشت تھی جیسے کہ وہ مرزا خادیانی صاحب نہیں لکھ رکھا ہو اور انجھے تھوڑی بہت اندریف میں آپ کو یہ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ریگارڈنگ اشتخارات دیئے یہ بتایا کہ مرزا جی نے کہ مرزا جی کا نکاح محمدی بیگم سے آسمانوں پر کر دیا گیا ہے اور اگر وہ نکاح میں نہیں آئی تو ان کے فادر کو کہا کہ ان کی موت ہوگی یا محمدی بیگم کے ہزمنٹ کے ڈیتھ ہو جائے گی اور ایسی بھی باتیں جانکاری میں آئی ہیں کہ اگر فتح اس کا محمدی بیگم کو نکاح میں دے دیا جائے گا تو وہ اپنی پروپرٹی کا کافی بڑا حصہ اس کے نام کر دیں گے یہ بھی جانکاری میں لائے گیا کہ مرزا صاحب نے اپنے کسی بیٹے سے یہ کنڈیشنل طلاق بھی لکھوا کے رکھ لی تھی کہ اگر محمدی بیگم نکاح میں نے آئی تو وہ ان کا بیٹا ان کی بھو کا طلاق دے گا ایسی ہی کچھ معلومات ہیں بڑ صحیح جانکاری آپ سے چاہیے سر شکریہ جی امیر فیصل صاحب صحیح جانکاری انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں لیکن پہلے گروپ کو اگر آپ کنٹرول کر لیں پریز میرا خیال ہے یہ ٹیکس کے بہانے پر یہ لوگ جان بوس کے گروپ کا محال خراب کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے پھر ٹیکس کے اوپر بھی پبندی لگا دیں اس طرح تو میں بات نہیں آکا کر سکوں گا میں مازد خواہوں جزاک اللہ پہلے گروپ کنٹرول کر لیں پھر مجھے بتائیں جزاک اللہ جی محسن عمیر فیصل صاحب جزاک اللہ بات یہ ہے جناب کہ میرے لیے ذاتی طور پر یہ بات حیرانگی کا باعث بنی جب خاک صاحب نے اس بارے میں تحقیق کی کہ جو احمد بیگ صاحب یعنی کہ محمدی بیگم کے جو والد تھے ان کا نام تھا احمد بیگ ان کا خاندان بھی مسلمان تھا اور ادھر سے جو مرزا صاحب ہے وہ بھی ظاہر ہے مسلمان گرانہ تھا لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ بنی کہ جو پہلی پبلک ڈومین میں جو خبر شایع ہوئی وہ مسلمان اخبار یا مسلمان کتاب میں نہیں بلکہ ایک عیسائیوں کے اخبار میں دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کو شایع ہوئی کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ پہلی خبر عیسائی اخبار نے شایع کی تھی جزاک اللہ اس پر انہوں نے یہ لکھا کہ فرس نیوز ان کرسچن نیوز پیپر آئی ام نٹ اویر آف ایٹ یعنی انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ان کو اس بات کا پتا نہیں تھا کہ پہلی خبر جو تھی وہ محمدی بیگم صاحبہ کے خاندان والوں نے یعنی کہ ان کے مامو نے وہ ایک عیسائی اخبار میں یہ خبر لگوائی تھی جی محترم حمیر فیصل صاحب جس طرح کہ مجھے توقع تھی اور ہمارے اکثر بھانیوں کو اس بات کا نہیں پتا کیونکہ ان کو سٹورییں بتلائی جاتی ہیں اور عجیب و غریب کہانیاں بتلائی جاتی ہیں تو میں کوئی زیادہ حیران نہیں ہوا کہ آپ کو نہیں پتا کیونکہ ہمارے اکثر جو ہمارے غیرمدی دوست ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتا اچھا ہے دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب اٹھارہ سو اٹھاسی جو ہے دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کو یہ اجتہار شائع ہوا ہے تو تب محمدی بیگم صاحبہ جو ہیں جن کے بارے میں پوری بات کی جاتی ہے ان کی عمر کتنی تھی کیا آپ کو اس بات کا علم ہے ڈاکٹر یہیہ صاحب جب مجھے یہی علم نہیں ہے کہ کوئی کرسچن پیپر تھا اور پہلے نیوز بہاں دی گئی تھی تو کوئی بات نہیں کائنڈلی آپ بتا دیں کہ سب سے پہلے کیا خبر آؤٹ کی گئی ہے کس طرح کی تھی انشاءاللہ اسی سے سب باتیں کرسپل کیلئر ہو جائیں گی شکریہ جے پیارے بھائیو یہ دونوں باتیں یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ جو پہلی خبر تھی یہ کرسچن اخبار میں دی گئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ یہ لوگ اسلام سے دور ہو چکے تھے عیسائیوں کی گود میں بیٹھ چکے تھے یہ خاندان جو تھا آمد بیگ صاحب کا تو وہ بات بلکل ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ اس وقت اس لڑکی کی عمر صرف آٹھ یا نو سال کی تھی تو یہ بات جو ہیں وہ واقعی دل کو لگتی ہے کہ آٹھ اور نو یا نو سال کی بچی کے بارے میں اگر ایک پیشگوئی کی گئی اس کے خاندان کے بارے میں تو وہ شادی کی وجہ سے نہیں ہوگی اصل غرص وہی ہے جو حضرت مرزا صاحب بیان کرتے ہیں اور بار بار جماعت کی کتابوں میں لکھی گئی ہے اور وہ ہے اس خاندان کی اصلاح اور اس خاندان کو اسلام کے طرف واپس لے کر آنا جی میر فیصل صاحب جزاک اللہ میں صرف یہ پوچھا تھا آپ سے کیا آپ کو علم ہے کہ اس وقت محمدی ویگم صاحبہ کی عمر کتنی تھی اس وقت جب یہ اشتہار پہلی دفعہ کرسچن اخبار میں چھپا کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے جزاک اللہ اس پر انہوں نے لکھا نو سر نوٹ اٹال تو یہ وہ بات ہے میرے بھائیو جو کہ اکثر لوگوں کو بتا نہیں ہے اور ظاہر ہے مولوی حضرات بھی یہ بات چھپاتے ہیں جزاک اللہ امیر فیصل صاحب اس وقت محمدی بیگم کی عمر صرف نو سال کی تھی نائن یئر سوڈ صرف نو سال یہ بہت اہم بات ہے ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے ساری عمر اپنی کتابوں میں اپنے اشتہارات میں کبھی بھی اس سے پیشنگوئی کو محمدی بیگم کی پیشنگوئی قرار نہیں دیا بلکہ آپ ہمیشہ اس پیشنگوئی کو پیشنگوئی دربارہ خاندان احمد بیگ یا پیشنگوئی دربارہ داماد احمد بیگ لکھتے رہے اور کہتے رہے اس کی امپورٹنس کیوں ہے اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے سامنے بھی دراصل اس خاندان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں جس وجہ سے یہ پیشنگوئی کی گئی تھی خاکسار نے یہ جو صفحہ لگایا ہے روحلی خزائن جن نمبر پانچ کا اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ نور اور شاخ بار میں پہلی دفعہ یہ بات چپی تھی ایک اور بات جو بہت ہی اہم ہے اس پیشنگوئی کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ پیشنگوئی اٹھارہ سو اچھاسی میں کی گئی اور اٹھارہ سو یعنی ایٹین ایٹی سکس میں اور اس پیشنگوئی میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ اگر اس بچی کی اگر شادی کر دی گئی تو یہ ہوگا اور اس کے بعد دو باتیں اس میں بیان کی گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا صاحب نے کہیں پہ یہ وجہ بھی بدلائی کہ اس پیشنگوئی کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب ہم اس کے تاریخی تنپس منظر میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر کیوں جو کرشن اخبار تھا عیسائی اخبار تھا اس میں یہ پہلی دفعہ خبر کیوں چھپی اس کی وجہ یہ ہے میں تمام دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ خاندان یعنی کہ احمد بیگز صاحب کا خاندان جو کہ محمدی بیگم صاحبہ کے والد تھے یہ مسلمانوں کا خاندان تھا لیکن چونکہ گورنمنٹ انگریزوں کی تھی اس لیے یہ تقریبا تقریبا عیسائی خیالات کے مالک ہو چکے تھے اور مرزا صاحب نے اپنی کتب میں یہ بیان کیا ہے اینہ کملات اسلام کا ہی حوالہ ہے کہ نہ قرآن پاک کی عزت تھی ان کے سامنے بلکہ یہ واقعہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان میں سے ایک شخص قرآن پاک کی اوپر اپنے منحوس قدم رکھ کر پاؤں رکھ کر اس کے اوپر کھڑا ہو گیا صرف اس لیے یہ بتلانے کے لیے کہ میں قرآن پاک کی اتنی قدر کرتا ہوں نوج بالنماز اللہ یہ اتنا بدبخت خاندان ہو چکا تھا اسلام سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا پھر یہ کہ یہ خاندان اسلام کے جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے کا عادی تھا اور اسلام کے اندر جو قزن میریج کی اجازت ہے اس کو نشانہ بنایا کرتا تھا اپنے مزاق کا ہنسیوں کا کہ یہ دیکھیں یہ تو گویا زنا ہو گیا اور قزن میریج کی تو اجازت ہونے ہی نہیں چاہیے وغیرہ 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 اس تناظر میں جب آگر کسی کو حوالے چاہیے تو انشاءاللہ خاکتہ دے دے گا حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جب میں نے دعا کی اس ان لوگوں کے بارے میں کیونکہ خاندان کے لوگوں نے بعض لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کو آکے یہ بتلایا کہ ان کی یہ روحانی طور پر یہ لوگ اس سب تک مر چکے ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے یہ بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشنگوئی عطا کی اس خاندان کے لئے بتا اور نشان کے اور اس میں یہ جو بات رکھی گئی محمدی بیگم صاحبہ سے متعلق اگرچہ وہ نو سال کی تھی اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ محمدی بیگم وہ مرزا صاحب کی قزن تھی اور یہ خاندان کیونکہ عیسائیوں کے زیر اثر قزن میرد کے خلاف تھا اس لئے گویا ایک طرح سے وہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی یا جو ایک تمبیع ان کو دی اس پیشنگوئی میں وہ بھی قزن میریج سے ریلیٹڈ ہے اب میں وہ پیشنگوئی آپ کے سامنے بیان کرنا جاتا ہوں جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے جی دوستو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب آئینہ اکمل آتے اسلام میں جب یہ بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دعا کی جس طرح کے اس صفحے کی اوپر بھی یہ وہ دعا درج ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے خدا اپنے بندے کی مدد کر اور اپنے دشمنوں کو ضلیل کر کیوں کہا اپنے دشمنوں کو ضلیل کر کیونکہ یہ لوگ عیسائیوں کے زیر اثر مسلمانوں کے خلاف ہو چکے تھے اس لئے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس وقت یہ پیشنگوئی مسلمان با مقابلہ عیسائی تھی یہ بات بھی آج کل کے مولوی چھپاتے ہیں آج کل کے غیرمتی جو ہیں وہ عام طور پر یہ بات چھپا جاتے ہیں لیکن اب میں جو بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے اسی وہ جو آئینہ کمالات اسلام کے جو کتاب ہے حضرت مرزا صاحب کی اس کے پیج 569 سے لے کر 570 پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جو جواب دیا ہے اور جو کہ اصل پیشنگ ہوئی ہے وہ میں یہاں پر پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں بجزہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دعا کے جواب میں خدا تعالیٰ نے الہاما فرمایا کہ میں نے ان کی بدکاری کہ میں نے ان کی بدکرداری اور سرکشی دیکھی ہے کن کی یعنی وہ جو احمد بیق کا خاندان تھا ان کی پس میں انقریب ان کو مختلف قسم کے آفات سے ماروں گا اور آسمان کے نیچے انہیں ہلاک کروں گا اور انقریب تو دیکھے گا کہ میں ان سے کیا سلوک کرتا ہوں اور ہم ہر چیز پر قادر ہیں میں ان کی عورتوں کو بیوائیں ان کے بچوں کو یتیم اور گھروں کو ویران کر دوں گا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں پھر آگے فرمایا لیکن میں انہیں یکدم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ تاکہ وہ رجوع کرے اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں یہ امپورٹن بات اس لیے ہے کہ پیشنگوئی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ خاندان رجوع کرے اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو بتلایا اور میری لانت ان پر اور ان کے گھر کی چار دیواری پر ان کے بڑوں اور ان کے چھوٹوں پر اور ان کی عورتوں اور ان کے مردوں پر اور ان کے مہمانوں پر جو ان کے گھروں میں اتریں گے نازل ہونے والی ہیں اور وہ سب کے سب ملون ہونے والی ہیں اب یہ بات بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس بات کا تعلق آگے جا کر جوڑے گا انشاءاللہ کہ بعض جگہ پر جب حضرت مرزا صاحب نے اپنے بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو یہ کہا کہ ان خاندان سے قطع تعلق کرو تو اس کی وجہ یہ پیشنگوئی کہ یہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ درانا تھا کہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے گا ان کے اوپر مشکلات نازل فرمائے گا پھر اسی پیشنگوئی میں آخر پر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ بتلایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ان سے قطع تعلق کریں اور ان کی مجلسوں سے دور ہوں وہ رحمت الہی کے تحت ہوں گے تو میرے بھائی یہ جو میرے دوستو اس پیشنگوئی کے اندر یہ شامل تھا کہ جب تک یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کریں گے یعنی دو سٹیجز ہیں جب تک اصلاح نہیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اور جب رجوع کر لیں جب توبہ کر تحت ہو جائیں گے